اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے آج آپ لوگوں سے شیئر کرنا تھا بہت زیادہ لوگوں کو ایکنی اور پیمپلز کی پرابلم ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے لئے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو اپنی سکین کی اچھے سے سب کلیزنگ کرنی ہوگی میں تو خاص طور پر دودھ کی ہی کلیزنگ کرتی ہوں لیکن بعض لوگوں کو دودھ نہیں رہا ساتا تو آپ کوئی اپنی سکین کے لحاظ سے کوئی مارکر سے اچھی سی کلیزنگ خرید سکتے ہیں خاص طور پر صبح مورننگ کے ٹائم میں میرے خیال میں کلیزنگ کرنی چاہیے جسے آپ کے سکین صاف ہو اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو ایک یہ مارکس ہے میں آپ کو بتاتی ہوں آپ یہ یوز کریے گا اس کے لئے آپ کو شہد لینا ہوگا تھوڑا سا اور ایک ہی چمچ لینا ہوگا اور دہیں بھی ایک ہی چمچ لینا ہوگا لیمن کا رس ملتانی مٹی اور ارکے کلاب ان سب چیزوں کو آپ اس میں مکس کر لینا ہے مکس کر کے آپ نے اس کو تین سے چار منٹ کے لیے رکھ دینا ہے لیکن میں تو یہ تھا کہ تھنڈا کر کے پھر فیس پہ لگاتی تھی باقی آپ لوگوں کے جیسی مرضی ہے آپ نے اس مارکس کو تقریباً دس سے پندرہ مٹ اپنے فیس پہ لگائے رکھنا ہے لگانے کے بعد پھر آپ نے اس کو مساج نہیں کرنا بس ویسی ہلکے ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس کو اچھے سواج کر کے اتار دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کوئی اچھی سی موسٹریزنگ کریم لگانی ہے اور اس کے بعد سن بلاک لازمی استعمال کریں تاکہ سن بلاک بہت ضروری ہے سکین کے لیے ایک اچھی سکین کے لیے اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ اپنے اچھی ڈائیٹ لیں مثلا آپ فروٹ کھائیں اس کے ساتھ یہ ہو گئے یہ فاسٹ فوڈ یہ بلکل بھی یوز نہ کریں اویلی چیزوں سے تھوڑا سا پرہیس کر لیں فریش یوز پینے چاہیے یہ کہ ایک ڈبے والے جوسوں سے پرہیس کرنے ہیں آپ یہ والے جوس فریش جوس ہو یہ جو موسم کے لحاظ سے ہوتا ہے آپ وہ لازمی بیا کریں تو دھوپ میں تھوڑا سا جانے سے پرہیس کریں اور ایک یہ بات ہے کہ جب آپ فیس واش کرتی ہیں تو پہلی بات تو ہے کہ وہ اس کو کسی ٹاول یا کسی کپڑے سے صاف نہ کریں اگر کرنا ہے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں پیمپلز والے لوگ خاص طور پر خود دی فیس ڈرائے ہو اگر نہیں ہے کوئی امرجنسی ہے پھر آپ ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ٹیشو کے ساتھ اپنا فیس کو صاف کریں تو اس کے ساتھ آپ کو پانی زیادہ پینا چاہیے اپنی سکین کو یعنی کہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے دھوپ میں بہت کم جانا چاہیے تو اچھی اپنی ڈائیٹ لینی چاہیے ناشتہ اچھا کرنا چاہیے کوشش کریں کہ ناشتے میں اتنی ہوئیلی چیزیں نہ آئیں آپ یوز کریں تو بس آپ اپنا یعنی کہ ہلکی ہلکی واغ کریں یوگا کریں یوگا اور اکسسائیسو لازمی ہیں زیادہ نہیں آپ تیس منٹ کی واغ کر لیں تو اس کے ساتھ پر اپنا ریلیکس فیل کریں گے تو بس یہ کہ اگر آپ کے ہاتھوں پر یعنی کہ فیس پر کچھ نشان بنیں پیمپلز بنیں اس کو بار بار اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کو ہاتھ نہ لگائیں جس حال میں ہے اسی حال میں چھوڑ دیں اگر پھر بھی آپ کو اس کے آرام یا سکون نہیں مل رہا پھر آپ اسے ڈاکٹر کی ہیلپ لیں ڈاکٹر کو بتائیں تاکہ کسی انسان کو پرابلم بھی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی دانیں نکل آتی ہیں اس لئے آپ کو پرہیت سب سے زیادہ ضروری ہے